اسلام علیکم ناظرین محترم ہم آپ کو کیسر ہداوی یوٹیوب چینل پر خوش آمدیر کہتے ہیں ناظرین اکرام گجران والا میں بھی مافیا کے خلاف اپریشن شروع ہو گیا ہے ڈی سی گجران والا نے انٹی کرپشن کو دو رفرنس بیجے ہیں ایک رفرنس مدسر کیومنارہ فیملی کے خلاف بیجا گیا ہے جس میں انٹی کرپشن نے کاروائی کرتے ہوئے مدسر کیومنارہ کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے والد کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اس کاروائی میں پولیس کی باری نفری موجود تھی جس میں الیٹ فوس بھی شامل تھی مدسر کیومنارہ پر الزام ہے کہ انہوں نے دو سو ستا سٹ کنال ارازی جو کہ سرکاری ارازی تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا یہ بہت ہی قیمتی ارازی تھی جس سے گورنمنٹ کو عربوں کا نقصان ہوا اس طرح انتظامیہ نے کاروائی کرتے ہوئے مافیا کو ہارڈ ڈالا ہے یہ مافیا سالوں سے عوام کو اور گورنمنٹ کے خزانے کو بے دردی سے لوٹ رہا تھا دوسری طرف ڈی سی گجننوالا سویل اشرف کیے رفرینس پر انٹی کرپشن پنجاب نے کاروائی کرتے ہوئے گولام دستگیر خان کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کیا ہے گولام دستگیر خان نے گجننوالا میں گلستان سینما سرکاری ارازی پر بنایا تھا یہ نہایت ہی قیمتی ارازی تھی جس کی مالیت عربوں روپیہ تھی اور یہ انیس سو ستاسک سے اس سرکاری ارازی پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا انٹی کرپشن نے دستگیر خان کے خلاف کاروائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے ایم مو پلاننگ تاہر گجر اور بلڈنگ انسپیکٹر سرفراز احمد کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے اس طرح انتظامیہ نہ کسی سرکاری ملازم کو بخش رہی ہے اور نہ کرپٹ پولیٹیشن کو گجرن والا میں کرپشن کے جو بڑے انداتا تھے ڈسٹرک گورنمنٹ نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے اور اس طرح عمران خان نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو کرپشن پر کوئی معافی نور دوں گا اس کے خلاف ضرور ایکشن لوں گا ڈی سی گجرن والا سوہید اشرف نے ان کرپٹ مافیا کے خلاف ریفرنس بیج کر ان کو انجام تک پہنچایا اس طرح آئندہ کسی پولیٹیشن کی یہ جورت نہ ہوگی تو وہ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے اس پر اپنی کوئی چیز بنا لے اور گورنمنٹ کو اس میں سے کوئی پیسہ بھی نہ دے اس طرح عربوں کی جو اراضی ہے انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا یہ انتظامیہ کی بہت بڑی کامجابی ہے ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جریہ رہیے اور تاکہ آپ کو پی پی ایسی سی ایس ایس پی ایم ایس اور دیگر جاب ریلیٹڈ ایکزیم سے متعلقہ انفارمیٹیو ویڈیو مل سکے